دنیت سریز میں آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی تربیت تربیت کے مطالق ہم نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور پوری دیٹیلز میں بہترین تربیت کے مطالق بتایا تھے اب ہم اس موضوع پر زیادہ نہیں جاتے لیکن اسلامی تربیت کے مطالق بتائیں اسلامی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم بچوں کا مائنڈ یا مائنڈ ایسے سٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے پابند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو اب آدہ ہم پر پرس کی ہے ان کو پرس جانے اور اس پر عمل کرے اور سب سے اہم بات کے اسے آگے میں جلائے اب کاملی ہم جب کسی سے پوچھے ہیں کہ تمہارے لائف کا ایمبیشن کیا ہے تو موسٹ اپ پیپلز کہتے ہیں کہ ایوانٹو بی ایڈاوٹر ایوانٹو بی ان انجینئر اور ایسی ٹائپ کی چیزیں اوکی تھے کہ مجھے ایڈاوٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا سائنٹس بننا ہے مطلب جو یہاں ہی چیزیں مگر بہت کم لوگیوں سے ہوں گے جن سے پوچھے جائے کہ تمہارے زندگی کا بنیاد ہے اور اصل مقصد کیا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا بنیاد ہے اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی دن کی سرپرازی اور رہنمائی کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا غلام ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اس لئے مجھے چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی مطابق گزارنے ہیں اللہ تعالیٰ کی دن کی سرپرازی ہو گئے ہمائی کرنا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے اب اسلامی تدبیت کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ ہم مائن کو ایسا سٹ کریں کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ زندگی کا بنیاد ہے اور اصل مقصد کیا ہے تو ہماری ذہن میں یہ آئے کہ میری زندگی کا بنیادی اور اصل مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اللہ کا غلام ہوں تو چوبیس گھنٹے اس کی مرنے کے مطابق خود بھی زندگی گزاروں اور آگے بھی اس کی دعوت و تغلیر پیلیں اس کے علاوہ یہ سوچ بھی بہت اچھا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے سائنٹس بننا ہے مطلب سکسس کو اچھیب کرنا ہے اور اس جگہ سے پھر اس جگہ سے ہمیں چاہیے سکسس اچھیب کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی دن کی سرپراز اور رہمائی کے لئے کام کریں اب جو ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے سائنٹس بننا ہے یا دنیا کی جو بھی کامیابی حاصل کرنی ہیں وہ اس اصل مقصد کے حاصل کرنی کے لئے ضروری ہیں یہ باتیں بھی ہم پر ضروری ہیں ہم دنیای کامیابی بھی حاصل کریں تو تب ہی ہم وہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا حقے ہیں مقصد پورا کر سکتے ہیں اگر ہم دنیای کامیابی حاصل نہ کریں تو پھر ہم وہ حقیقی مقصد پورا نہیں کر پائیں اس لئے یہ دنیای کامیابی حاصل کرنا بھی اس مقصد کی لئے لازمی ہے اس لئے یہ ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن نہ کہ یہ سوچ نہ کہ میرے زندگی کا بیسک ایمبیشن جو ہے وہ یہی ہے ہماری زندگی کا بیسک ایمبیشن بالکل بھی یہ ہی نہیں کہ مجھے اڈاکر بنائیں یا انگینئر بنائیں ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے اولان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں فیضائی کیا ہم پر فرائز لائزم کیے اور ایسی باتیں جو ہم پر لازم کیے اب ہماری زندگی کا مصل اللہ تعالی کی دن کی سپراز اور رہنمائیتی یہ کام کرنا ہے اور چوبیس گنگا اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق بزارنے ہیں اس کے احکامات کی پیر بھی کرنی ہیں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پر چلنا ہے اور اس کی دعوتوں تب لیے آگے نتے لائیں تو اگر ہم بچوں کا ایسا ہمائیت سٹ کریں کہ بچپن سے ہی اسے یہ باتیں بتا دیں کہ بالکل تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ تعالی کی دن کی احمایت اور سپرازی کیلئے کام کرو باقی جو ایمبیشن سے جو دنیای سیکسس حاضر کرنا ہے تو اس مقصد کیلئے لازمی ہے اس لئے تم حاضر کرو نہ کہ بھو تمہارا ریل ایمبیشن ہے ریل ایمبیشن تمہارا یہی رہنا چاہیے اب ہماری کمی کیا ہے ہماری تربیت میں کمی کہا رہ جاتی ہے تو ہماری تربیت میں کمی یہا رہ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو سرکسس کے سارے طریقے بتا رہے دیں کہ تمہیں ایک ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے اس لیے اسے بیسٹ سکول بیسٹ کالیج دیتے ہیں اس کے لئے بیسٹ سکول بیسٹ کالیج دیتے ہیں اس کے لئے بیسٹ سکول بیسٹ کالیج دیتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں بولتے کہ بیٹا تم مسلمان ہوں ایک مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے اللہ کی بندے ہو اللہ کی غلام ہوں تمہیں چھوڑ اس گنڈے ہوں اللہ کی مرضی کی مطابق بزار دیں اللہ تعالیٰ کی دن کی سرپرازیں جو انڈیشن جو خرقی میں تم پر کر رہا ہوں جو نیسیسٹی میں تمہاری پوری کر رہا ہوں وہ تمہیں بیسٹ سکول دے رہا ہوں بیسٹ کالیج دے رہا ہوں اس بیسٹ مقصد کے لئے لازمی ہی اس لئے میں دے رہا ہوں تو یہ بات ہم بالکل لگ کرتے ہیں تو ہماری کمی یہ ہی رہ جاتی ہے ہم سب کو چاہیئے مطلب چھوڑ سے ہی بچپن ہی سے بچوں کا مائنڈ ایسی ہی سید کریں انہیں بتانے کہ جو دنیای سیکسس ہیں وہ ہم محض اس بڑے مقصد کی پورا کرنے کیلئے پروائیڈ کرتے ہیں جو بیسٹ کالیج دینا ہے بیسٹ سکول دے رہا ہے جو بھی ہے جو نیسیسٹی ہم پوری کر رہے ہیں وہ اس بیسک پرپس جو ہے بنیادی مقصد جو ہے اس کی تیاری کیلئے کر رہے ہیں اور وہ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے ساتھ راضی و رحمائی کیلئے کرنا ہے اور اپنے چوبیس کرنے اللہ تعالیٰ کی محضی کو بتانے گزارنے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کی مرضی کی مطابق زندگی گزارو اور اس کی دعوت تربیر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی بہترین تربیت کے بارے میں سوچنے کی تربیق عطا فرمائے ہماری بچوں میں ایسی صلاحیتیں بیدا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین سے واقف اللہ تعالیٰ کی دین کی سرپراز اور رحمائی کیلئے کام کرنا کریں اور اس مقصد کو آگے بھی پہلائیں آمین